ہم تو سینہ چوڑا کر کے ہر حسینی کہتا ہے ہم حسینی ہیں بٹ گیا دور یزیدی لوگوں اب زمانہ میرے حسین کا ہے ہر حسینی فخر سے سر اٹھا کر کہتا ہے ہم حسینی ہیں مگر کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہے کہ کہے کہ وہ یزیدی ہے اگر یزید کی اولاد بھی ہے تو بھی کہتا ہے کہ ہم تو حسینی ہیں ارے بھئیہ کیسے حسینی ہو تم یہ عجیب و غریب بات ہے نا ایک طرف کہہ رہا ہے حسین کا تازیہ حرام کھچڑا حرام ملیدہ حرام شربت حرام نیاز حرام نظر حرام امام بارگاہ میں جانا حرام علم حرام اور پھر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں یہ تو وہی بات ہے نا چور چوری کرے اور جلسے میں چوری کے خلاف تقریر کرے سب حرام میں نے کہا پھر تُو حلالی کیسے ہو گیا سب حرام اب پھر کہہ رہا پھر بھی حسینی ہے یعنی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر عمل یزیدی مگر پھر سے پھر بھی مو سے کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں یہ ہے حسین کا خوف کہ حسین کا ادنا غلام بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں مگر یزید کی اولاد بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یزیدی ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے غلام غلام مصطفی صاحب قبلہ بہترین نظامت ماشاء اللہ مولا ان کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جو علی علی کرتی ہے توجہ بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے یوسف صاحب بیٹھے ہیں انہی سے مثال دینے لگا ہوں میں میں یوسف صاحب کے گھر گیا ان کا بچہ میری گود میں بیٹھ کر کھلنے لگا میری ٹوپی کے ساتھ میرے چشمے کے ساتھ میری آبا کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ یوسف صاحب آپ کا بچہ تو بڑا شیطان ہے چہرہ ان کا کھل گیا اب مسکرہ کر کہنے لگے قبلہ اببہ پہ ہی تو گیا ہے کیا کہنے پھوری توجہ اببہ پہ ہی گیا ہے اب دوسرے دن پھر میں ان کے گھر گیا ان کا بچہ پھر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا پھر میرے ٹوپی کے ساتھ کھلنے لگا چشمے کے ساتھ کھلنے لگا اب میں نے کہا یوسف صاحب آپ کا بچہ بڑا یزید ہے اب انہوں نے میرا گیرے بان پکڑ لیا اور کہا شبیر علی وارسی اگر آپ ذاکرہ اہلِ بیت نہ ہوتے تو دھکے مار کے آپ کو گھر سے نکال دیتا میں نے کہا بھئیہ غصہ کیوں ہو رہے ہو کل کہا میرے بچے کو آپ نے یزید کہہ دیا میں نے کہا ہو کل شیطان کہا تھا تب ناراض نہیں ہوئے آج کیا ہو گیا یوسف صاحب کہنے لگے مولانا شیطان بننا گوارا ہے مگر قاتلِ حسین بننا گوارا نہیں ہے ماں پتی ہے یوسف ای پیگی ہے یوسف ای پیگی ہے یوسف موسیقی شیطان بننا گوارہ ہے حسین کا قاتل بننا گوارہ نہیں ہے علامہ اقبال کہتے ہیں نام یزید داخلے دشنام ہو گیا شیطان سے بڑھ کے دہر میں بدنام ہو گیا شیطان کہنے سے لوگ خفا نہیں ہوتے یزید کہہ دو تو خفا ہو جاتے ہیں ایک انسان کو حسین سے دشمنی کرنے کے لیے کم از کم یزید ہونا چاہیے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں دیکھیں مولانا اکبر صاحب بیٹھے ہیں ان کے پیچھے بھی منافق لگ چکا ہے جب تک یہ وہی بول رہے تھے جو مولوی بول رہا تھا تب تک بہت قبلہ تھے علامہ تھے جب تک جب سے علی علی شروع کیا منافق بیچھے پڑ گئے ارے دیکھو نا جب تک نام نہیں لوں گا ایک صاحب خلاف بول رہے تھے علی کے بابا کے تب تک غازی ملت تھے آج جب توبہ کر لیا تو آپ دشمن ملت ہو گئے جب تک ابو طالب کی عظمت نہیں مانی تھی تب تک غازی ملت تھے جب یہ سمجھ لیا کہ میں غلطی پہ تھا توبہ کر لی تو اب ان کو دشمن ملت مان لیا گیا دیکھتے جاؤ لوگ توبہ کرتے جا رہے ہیں شبیر ابھی تک وہی ہے میں لالچی نہیں ہوں جلسو کا ہم نے تو دنیا کو ٹھوکر مار رکھی ہے ایک علی کے لیے اگر میں وہی سلوگن لگانا شروع کر دوں جو مولوی لگا رہا ہے تو مجھے تو آج سر کا تاج بنا لے میں آنکھوں کا کاٹا اس لیے بنا ہوا ہوں کیلی علی کر رہا ہوں تو کرنے دو نا کرنے دو تمہیں کیا پریشانی تمہیں تو کچھ نہیں بولتا میں حالانکہ تمہارا پورا بائیو ڈاٹا ہے میرے پاس اور صرف تمہارا نہیں تمہارے باپ ڈاڈا کا بھی بائیو ڈاٹا ہے میں نے سرسی میں بھی بولا تھا میں صرف عظمت اہلِ بیعت بیان کرتا ہوں میں صرف نبی کے گھر والوں کی عظمت بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دو چھیڑوں مت ورنہ جس دن میں نے بنی امیہ کا پوس ماتم شروع کر دیا نا ساری انگلیاں دھا تو تلے دب جائیں گی صرف علی علی کر رہا ہوں تجھے کیا پریشانی ہے تیرا جس کا دل اس کا نام لے تیری مرضی میں ایک جگہ نام نہیں لوں گا وہاں پر جب اعلان ہوا میں آ رہا ہوں تو پورے زلے کے مولوی مل کر پریشان جی توڑ کوشش کہیں سے شبیر وارسی نہ آئے مگر ہوتا تو وہی ہے نا جو علی چاہتا ہے جو علی کا آقا چاہتا ہے جو علی کا خدا چاہتا ہے میں گیا بولا بھی اور وہ موجود تھے سارے ان کے سامنے بولا میں نے بولا تیرے پاس تو تین سو پیسٹھ دن ہیں پورا سال ہے بارہ مہینے ہیں ہر جمعہ تیرے پاس ہے تین سو پیسٹھ دن تو ہے شہر میں تو ہے اپنے زلے میں تیری جو مرضی بولتا جا میں تو ایک دن آیا ہوں ایک گھنٹے بولوں گا یعنی کہ تو مان رہا ہے بغیرت کہ تیرا پورا سال تیرا پورا بارہ مہینہ تیرے پورے تین سو پیسٹھ دن مل کر میرے ایک گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہے نا ہے نا نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہاں تو جانتا ہے کہ یہاں زیادہ وہ کلکتے کے زبان میں کہہ دوں زیادہ چھدر بھدر نہیں چلے گا یہ یوپی ہے اتر پردیش ہے یہاں زیادہ ناٹک نہیں چلے گا اس لیے کہ یہاں کا حاکم عبیداللہ ابن زیاد نہیں ہے یوگی عدیتیانات ہے ہن تو جانتا ہے یہاں پر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی نا تو یہاں بھی ہم حسین حسین نہیں کر پاتے یہاں بھی امجد سابری کی طرح حسین کا نام لینے والوں کو شہید کر دیا جاتا یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہم ہندوستان میں ہیں جہاں کا ہندو بھی حسینی ہے یہ ہندوستان ہے یہاں کا ہندو بھی حسینی ہے یہ جو نعرہ لگا ناجمیر مجان آبے بہ غیرات جس دن مسلمان نہیں گیا مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی جائے گا اس لیے کہ اسے بھی خواجہ دے رہے ہیں ان سے پوچھو ہمارے ہندو بھائیوں سے کہ کیا مندیروں کی کمی ہے کیا آپ کے پاس آتاروں کی بھگوانوں کی کمی ہے پھر بھی آپ اجمیر کیوں جا رہے ہیں تو ہمارا ہندو بھائی بھی جواب دے گا جو کہیں سے نہیں ملتا وہ اجمیر سے ملتا ہے اس لیے کہ ہند کا راجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ خواجہ مہاراجہ پورے ہندوستان میں ایک انگریز گورنر یہ کہہ کر چلا گیا کہ ہندوستان میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت ہے جو اجمیر میں قبر کے اندر سے حکومت کرتا ہے ہندوستان کا راجہ خواجہ ہے اس لیے ہندوستان میں غریبوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں پریشان ہونا ہے تو امیر ہوگا اس لیے کہ ہندوستان میں امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے مگر غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے نعرہ تکبی نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہے کرم کی تستہ ہے کرم کی تستہ ہے کرم کی تستہ یہ ہمارے نعرہ حیدری سبیر بارسی کبلہ جندہ عمرہ ہند کا راجہ میرا خواجہ اچھا جو خواجہ کو دل سے نہیں مانتا نا وہ بھی مجبور ہے یہ نعرہ لگانے میں ہے توجہ وہ بھی کہہ رہا ہے اس لیے جانتا ہے کہ خواجہ کو چھوڑ کر جائے گا کہا ہند کا راجہ میرا خواجہ میں نے کہا کیا کہا کہ ہند کا راجہ میرا خواجہ میں نے کہا تیرا راجہ کہا میرا راجہ سارے ہندوستان کا راجہ میرا خواجہ میں نے کہا اچھا یہ بتا خواجہ ہم سب کا مہاراجہ ہے نہ کہا ہاں میں نے کہا کبھی خواجہ سے پوچھا خواجہ آپ کا مہاراجہ کون ہے توجہ خواجہ آپ کا مہاراجہ کون ہے خواجہ جواب دیں گے گمبت پہ پڑا نہیں بادشاہ است حسین میرا مہاراجہ حسین ہے سارے ہندوستان کا راجہ خواجہ خواجہ کا مہاراجہ حسین اب سمجھ میں آیا یہ نعرہ کیوں لگا کہ اجمیر نہ جاؤ اس لیے کہ اجمیر میں مولا کے باپ کا نعرہ نہیں لگتا مولا کے باپ کا نعرہ لگتا ہے اجمیر میں حسین کا نام لکھا ہے دیواجاؤ علی کا نام لکھا ہے کہاں جائے گا علی کو چھوڑ کر کہاں جائے گا علی کے دربار میں نہیں جائے گا مت جاؤ اللہ نے بھی کہا ناک یوں نہیں پکڑے گا تو یوں پکڑوا دوں گا نجف نہیں جائے گا مت جاؤ علی کے روزے پہ نہیں جائے گا مت جاؤ کلیر تو جائے گا اجمیر تو جائے گا دلی تو جائے گا محلولی تو جائے گا بغداد تو جائے گا ارے نمک حرام بغیرہ تجھے پتا ہی نہیں جن کے درباروں میں جا کر تو بھیک مانگ رہا ہے نا ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی یا علی 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 حق وانی حق وانی حق وانی یا علی یا علی یا عباس یا عباس یا عباس وہ نمک حرام ہے جو خواجہ کی چوکٹ پہ جا رہا ہے پھر بھی علی سے دشمنی جو بغداد جا رہا ہے پھر بھی علی سے دشمنی جو کلیر جا رہا ہے پھر بھی علی سے دشمنی تجھے نہیں پتا یہ کون ہے قوسِ عزب تجھے نہیں پتا یہ غریب نواز کون ہے تجھے نہیں پتا یہ مقدومِ سمنہ کون ہے تجھے نہیں پتا یہ نظام الدین اولیاء کون ہے تجھے نہیں پتا یہ سابرِ کلیر کون ہے تجھے نہیں پتا یہ وارس علی کون ہے یہ سب علی کی اولاد ہیں باپ سے نمک حرامی کر کے کیا مو لے کر جاتا ہے اولاد کی بارگاہ میں علی سے دشمنی اور کہہ رہا ہے خواجہ تیرا مہاراجہ بغیرہ تیرے جیسے منحوس کے چہرے پر خواجہ تھوک دیں گے میشر میں چشتی وہی ہے جو پنجتنی ہے وارسی وہی ہے جو پنجتنی ہے اشرفی وہی ہے جو پنجتنی ہے قادری وہی ہے جو پنجتنی ہے کہاں جائے گا پنجتن کو چھوڑ کر دردر بھٹک رہا ہے ہر جگہ جائے گا علی کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا یہی ہے نا ہر جگہ جائے گا اللہ نے بھی کہا ناک یوں نہیں تو یوں پکڑوا دوں گا اگر باپ کے دربار میں نہ گیا تو اولاد کے دربار میں سر نہ جھکا دیا تو خدا نہ کہنا یہ سب علی کی اولاد جہاں جاؤ جس چوکھٹ میں جس ولی کی چوکھٹ میں ایک ہی نعرہ دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر جہاں جاؤ علی علی کلیر جاؤ علی علی بغداد جاؤ علی علی یہاں تک کے بہر میں ہر ولی کے درگاہ کے بہر دروازے میں جو بھیکاری بیٹھا ہے نا وہ بھی علی کے نام پر بھیک مانگتا ہے کبھی بھیکاریوں سے کہو بھیکاریوں فقط علی کے نام پر کیوں بھیک مانگتے ہو کبھی فلا کے نام پر بھی تو بھیک مانگو کبھی کسی اور کے نام پر بھی تو بھیک مانگو بھیکاری جواب دے گا بھیکاری ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں بھی کبھی بھیکاریوں کے نام پر نہیں ملتی ہم سب کے اندر ہم سب کے اندر کم دمت کل اندر کم مات کل اندر کم مات کل اندر نہیں نہیں ایسے نہیں علی کا نعرہ ایسے لگاؤ کہ اگر یہاں پر کوئی منحوس بیٹھا بھی ہے بیچ میں گھوز کر تو اس کا جلا ہوا چہرہ اور جل جائے بھائی فرشتوں کی محفل میں عبلی بیٹھتا ہے ہیاری 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 ہی علی کے ذکر سے چہرے کھل جاتے ہیں تو شجرے کھل جاتے ہیں